موسیقی تو ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھیں تو چلی شروع کرتے ہیں موسیقی وہ دو ہزار اٹھارہ کا ہے اور اسی وجہ سے یہ گاڑی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے بات کریں اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹ کی کر فرنٹ ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو اس میں چار پروجیکٹر لائٹ ملتے ہیں جو کہ کافی اچھی کوائلٹی کی بیمز میں موجود ہے ساتھ میں ڈکیٹر کی اپشن ملتی ہے اور نیچے ڈی ایل کی اپشن بھی ہمیں ملتی ہے یہ اس گاڑی کا گرل ہے جو کہ فل پلاسٹک ہے بلیک کلر میں اور درمیان میں ٹویٹا کا آفیشل لوگو موجود ہے یہی سیم کنڈیشن اس ایریا میں بھی موجود ہے پرنٹ ہیڈ لائٹ کی یہ اس گاڑی کا بمپر لائٹ ہے اور ساتھ میں کرومی کور بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں نیچے ابھی ڈی ایل موجود ہے جو بھی فل کرومی کے ساتھ ہے بمپر اس کا کافی اچھی ڈیزائن کا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی ٹوٹل پارٹس جنون ہے پینٹ بھی اس گاڑی کا فل اوریجنل ہے اور جو دوہزار دس مرڈل کا فیس لپٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ یہ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو علاوہ دیسی ملے گا اسی پرائز میں کلر کی بات کریں تو یہ سلور کلر کی گاڑی ہے اور یہ اس گاڑی کا فرنٹ ویو ہے اور ساتھ میں یہ سائیڈ ویو ہے اگر ریم اور ٹھائر کی بات کی جائے تو اس میں انسٹال ہے کافی اچھے قوالیٹی کا سٹین ریمز جوکہ سپورٹی لوگ کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں اٹھارے کی سائیس کا ٹیوپلے سٹائر بھی موجود ہے اس گاڑی کا لیپ سائیڈ کا سائیڈ مرر ہے اور یہاں پر ہمیں ملتی ہے انڈکیٹر کی اپشن جوکہ کافی اچھی لوگ پروائیٹ کرتا ہے اس گاڑی کے دور ہینڈلز ہے جوکہ نان کرومنگ ہے کیونکہ یہ فریش امپورٹ ہے تو یہاں پر اس میں یہ اپشن موجود نہیں ہے یہ آفٹر مارکیٹ کروانا پڑتا ہے چلتے ہیں بیک ویو پہ یہ اس گاڑی کا بیک ویو ہے یہاں پر نیچے ایک ریئر کیمرہ انسٹال ہے جوکہ آگے کنیٹڈ ہے ایک سکرین کی ساتھ اور یہاں پر ایک بینشیلڈ موجود ہے اور اس میں بھی ایلی ڈی انڈکیٹرز جوکہ برک لائٹس ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے بیک سیٹ کا جو شیشہ ہے وہ فل بلیک ہے موسٹلی اس کے جو شیشے ہوئے وہ بلیک ہے اور ڈگگی کی کیا کنڈیشن ہے وہ بھی میں دیکھانا چاہوں گا آپ کو ڈگگی کا جو ایریا ہے وہ کافی وائٹ ہے اور ساتھ میں اس کے دو سیٹس بھی ہے یہ گاڑی سیون سیٹر ہے جوکہ لانگ ڈرائو کے لئے اور ایک فیملی کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ گاڑی تو یہ ڈگگی کنڈیشن ہے پھل حال واش نہیں کیا اس کا گاڑی کا جب واش کریں گے تو یہ اور بھی کلیر ہو جائے گی اور یہاں پر ایک بٹن ہے جوکہ اس بیک گلاس کو اٹھانے کے لئے یوز ہوتی ہے اور اگین سائیڈ بیو رائٹ سائیڈ کا اب چلتے ہیں انٹیئر کی جانب کے انٹیئر میں یہ گاڑی ہمیں کس پوزیشن میں ملتی ہے انٹیئر موسلی اس گاڑی کا بلیک ہے یہاں پر ہینڈل سیلور کا موجود ہے اور یہ سوچنگ ایریا ہے ساتھ میں اس کی جو سیرز ہے نارمل سیرز ہے مطلب نارمل پوشنگ ہے کوئی لیڈر سیرز بلکل بھی نہیں ہے ڈیش بورڈ بھی اس گاڑی کا فل بلیک ہے اور ساتھ میں خوبصورت سکرین بھی انسٹال ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹرانس میشن کی بات کریں تو اس میں ڈوال ٹرانس میشن ہے جس میں اٹومیٹک اور ساتھ میں مینوال کی اپشن بھی ہمیں ملتی ہے یہاں پر ٹویل وولٹ وان ٹوینٹی وارٹ کا چارجر بھی موجود ہے یہ گاڑی پوش سٹارٹ ہے یہاں پر اور یہ اس گاڑی کا میٹر ہے یہ اس گاڑی کا میٹر ہے اوپر سے دوپ آ رہی ہے تو پوالٹی میں ٹوڈیشو ہو سکتے ہیں اس کے لیے معذرت ہے ایک سائٹ پر آر پی ایم ہے ریولیشن پر میٹر ہے دونوں انیلاغ سسٹم ہیں اور ساتھ میں اس کی سپیرز وغیرہ اس کی جو مائلج ہے وہ بھی دکھا رہا ہے اس کے لیے بیٹری کی کیا گنڈیشن ہے انجن کی کیا گنڈیشن ہے جتی بھی انڈکرٹر سے ساتھ میں فیول کی وہ سبب کی سامنے ہے یہاں پر انڈرائیڈ سکرین ہے جو لگ بگ تقریباً دس سے بارہ انچ کا ہوگا اور ساتھ میں اور بھی اپشن ہے فورویل اپشن کی بھی اس گاڑی میں اپشن موجود ہے چلتے ہیں بیک سائٹ پر بیک دور اور سیم کبینیشن جس طرح کا فورہ انٹیئر ہے موسٹلی بلیک ہے تھوڑا بہت اس میں کلر چینج ہوا ہے جو کہ سلور کلر کا ہے یہ اس کی بیک سیڑ سے ہے اور بیک سیڑ سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو آگے کا دیشپورٹ سویچنگ آریا سٹیرنگ وغیرہ ساتھ میں یہ میں بتانا بول گیا کہ اس گاڑی کا جستی رنگ ہے وہ ملٹی میڈیا آپشن کے ساتھ ہے اس گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سنروف بھی موجود ہے چلتے ہیں نیکس سائٹ پر اگین بیک دور لیف سائٹ کا فرنٹ ڈور اور اگین جو فرنٹ سیڑس ہے فانیلی بات کرتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی تو آنڈر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے 53 لیک روپیز یہ گاڑی نان کسٹم پیٹ ہے آپ اس کو ایک سپیسیفک ایریا میں یوز کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بھی خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی ملتے ہیں جلد ہی اگنی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ